حضرت بلال حبشی آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانا وار کھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے بھائیوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو یا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں آخرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کتاب نہ لاکر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تقریباً ایک سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا آنکھ کھل گئی استراب بڑھ گیا لبیک یا سیدی اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور رات و رات اٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چلنے گئے رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکزِ اششاق دیارِ مدینہ کی نورانی اور پرکیف کے گاؤں میں داخل ہوئے مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیرو زبر ہوئی سیدھے مجدِ نبلی میں پہنچے اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا مگر سرکار نظر نہ آئے پھر حجروں میں تلاش کیا آہ وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے آخر بے قرار ہو کر مزارِ پر انوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے ارچ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے دیدار بھی نہ کرایا روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر قبرِ انور کے قریب گئے اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منبرہ میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا ہر طرف قل تھا کہ موزنِ رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا حجوم ہو گیا ہے اب منت سماجت شروع ہو گئی لوگ التجائیں کر رہے ہیں اے بلال ایک دفعہ پھر وہی درد بھری آدان سنا دو جو مدینی سرکار کو سناتے تھے بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کرتے رہے مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو مجھ میں برداشت کی قوت نہیں بھائیوں یہ بات میری طاقت سے باہر ہے ہر چند لوگوں نے اسرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا بعض حضرات صحابہ کرام علیہم لدوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین کو بلالا اگر شہزاد بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت سے بلال کو بے حد محبت ہے چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن حسین علیہ السلام کو بلا کر لائے آتے ہی حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے حضرت بلال نے پیارے حسین کو گود میں اٹھا لی اور پھر کہا شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روڑ گئے تو مزار میں سرکار پھر جیدہ ہو جائیں گے تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو مصطفیٰ کے باق کے پھول ہو جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا اب حضرت بلال نے اذان شروع کر دی مدینہ کی فکاؤں میں جب بلال کی پرسوز آغاز انجی تو اہل مدینہ کے دن ہل گئے مہینوں کے بعد دلال کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سماب بند گیا لوگ روتے ہوئے دیتابانہ مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑے ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا عورتے بچے سبھی مستربانہ گلیوں میں نکل آئے لوگ غم مصطفیٰ سے نڈھال ہو رہے تھے ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے جس وقت بلال نے اشہدو ان محمد رسول اللہ زبان سے عدا کیا اشہدو ان محمد رسول اللہ ہزار ہچیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوں جس سے فضا دہل گئے مرد عورتیں سبھی زارو پتار رو رہے تھے ننے ننے بچے اپنی ماں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے امی جان سرکار کے معزن بلال تو آگئے مگر رسول اللہ کب مدینہ تشریف لائیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا بے ساختہ نظر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ گئے آہ ممبر خالی تھا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چین ہو گئے غم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہ لاسکے بے ہوش ہو کر گر گئے جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو پٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف گوانہ ہو گئے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ علی پر جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھے کے بعد اس کو دیکھ لے جو مجھے ہوا موسیقی